انر مکان کے وہ یہ پہ بنا رہی ہیں روٹیاں بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہے بیٹا یہ گاؤں کٹن چھاٹا ہے اور اس کا ویو کچھ ہی ساتھ اسلام علیکم اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اور فیس بک چینل دوستو آج میں موجود ہوں کٹن چھاٹا میں کٹن چھاٹا کہاں پہ پڑتا ہے کٹن چھاٹا جو ہے وہ ڈسٹرک نیلم ویلی کی یونین کونسل کٹن جاگران کا ایک چھوٹا سا ویلیج ہے جو مین کٹن بزار سے کٹن چھاٹا کا ڈسٹنس تقریباً تیس سے چالیس منٹ ڈرائیو ہے اور اس کا ڈسٹنس پانچ کلومیٹر ہے تیس سے چالیس منٹ کی ڈرائیو پہ واقع ہے اور یہاں پہ روڈ جو ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے فور بائ فور گاڑیاں آتی ہیں فور بائ ٹو نہیں آتی اور اس ایریا میں ٹوریزم بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ ٹوریزم تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے ٹوریس تو یہاں پہ نہیں آتے لیکن آج آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں کا جتنا بھی ویو ہے کٹن چھاٹا کا ویو یہاں سے دکھاؤں گا اور یہاں پہ لوگوں کا طرز زندگی دکھاؤں گا میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایک ملوی فیاس صاحب ملوی فیاس صاحب موجود ہیں آج ہم ان کا گھر دکھائیں گے آپ کو اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ گھروں میں لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں زیر سی بات ہے نیلم ویلی کشمیر میں آئے تو کشمیر آپ کو پتہ ہے کشمیر میں ٹریڈیشنل ڈشیز ٹریڈیشنل کھانے زیادہ تار ٹریڈیشن لوگ سادہ تار زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو وہ ویلج لائف آپ کو اس ویلاگ میں دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے لاست تک دیکھنی ہے انشاءاللہ ویڈیو کافی انٹرسٹڈ اور کافی مزیدار ویڈیو برنے والی ہے اس میں آپ کو کافی انفرمیشن ملنے والی ہے کہ کشمیر میں جو ویلج لائف ہے وہ لوگ کس طرح سے گزارتے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات اویلیبل ہوتی ہیں اور لوگوں کے گھر کس طرح کے ہوتے ہیں لوگوں کا گھر کچن بیڈ رومز ہارڈلی میں بیڈ روم تک جاؤں گا ان کے گھر کا یہ دو یہ دو گھر جو ہے نا یہ مولوی صاحب کے ان میں سے اس گھر میں ہم جائیں گے اس گھر کا کچن دیکھیں گے یہ چیک کریں آپ اس کا یہ دیوار ہے اس کی بیک سائٹ پہ یہ ساری مٹی کے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر چونہ اور کچھ پینٹ وغیرہ کیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں اس کا دروازہ اس کے اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے لیکن یہ لکڑ ہے پراپر دیار کی لکڑ اور یہ اس کے دروازے کا ڈیزائن یہ سارا کچھ یہ ان کا کچھن ایریہ بچے لگے میں کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں یہ سارا کچھن اور ان کا انٹیریر یہ چیک کریں ان پہ دیواروں پہ ملو سب یہ چترکاری کی بھی پھول بنایا ہے یہ بھی سارا مٹی کا بنا ہوئی ہے یہ بھی مٹی کا بنا ہوئی ہے یہ بھی مٹی کا باورڈر یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اور یہ ان کا کچھن ایریہ برطن یہ بھی لکڑ کی بنی ہوئی ہے ہماری یہ ساری لکڑ کی ہے ماشاءاللہ اور یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گیس گیس اویلیبل نہیں ہوتی یہاں پہ زیادہ تر لوگ آگ پہ جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ آگ پہ بناتے ہیں یہ بچیاں آگ پہ بانا رہی ہیں آہ روٹیاں بنا رہی ہیں کیا کا بنا رہے بیٹا صلی اللہ change man سب سے آگ چولہ بنایا ہے اور نیچے آگ جال رہی ہے اوپر یہ روٹیاں بن رہی ہیں مردم صاحب یہ درمیہ میں یہ چیز کیا لگائی ہوئی ہے یہ چادر لگا تو چولہ بنایا ہے اچھا یہ چادر لگا تو چولہ بنایا ہے یہ پائپ پیچھے اوپر کو بڑھا رہا ہے یہ بھی چادر کی ہے دھویں اس کے اوپر لگے جاتا ہے اس کے اوپر لگا جاتا ہے اپنے زبان میں بخاری سنا ہو گئی یہ چیز بخاری اس پر بولتے ہیں زبرداست یہ بخاری اور اس پر اوپر آپ ڈیزائنگ اس پر بھی پھول یہ بھی مٹی کے بنیوئے ہیں تقریباً سارا مٹی کے ہیں مٹی اور پتھر میں یہ تین چیز انسماڈ ہوئی ہیں اچھا مڈ ہے اس کی دیواروں میں یہ چطرکاری چیک کریں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور اس طرف یہ اس کی کھڑکی اور کھڑکی سے باہر کا ویو ماشاءاللہ کچھ اس طرح گئے یہ پورا گاؤن جو ہے نا یہ اس کھڑکی سے باہر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اچھا مولوی صاحب یہ سارا ایریا جو ہے یہ کچن انڈ ڈائننگ یہ دونوں اسی روم میں ہوتے ہیں کچن اور ڈائننگ سے ہم ہیں اچھا یہ ایک بڑا سا حال ہے اور اسی میں کچن بھی ہے اور اس طرف ڈائننگ ایریا بھی ہے یہاں پہ نیچے چٹائی بچھائی بھی ہے اور دسترخان لگایا اور ادھر ہی بیٹھ ہے آج گھر والوں نے ساروں نے کھانا کھا لیا یہ سارا ایریا کچھ اس طرح ہے ان کا کچن ماشاءاللہ مجھے تو بڑا پسند آیا بڑا یونیک ہے مڈ ہاؤس مٹی کا بنا ہوا اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول کلر فل اور یہاں یہ جو چیز ہیں یہ بخاری یہ مجھے بہت پیاری لگی ہے اور ان کے کچن میں علماری ہیں ان کے اوپر یہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اور برتن سجا کے رکھیں میں بلکل اوپن لی اور یہ سارا ایریا ہے اور یہ بچیاں روٹیاں بنا رہی ہیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ ان کا کچن ہے ابھی آپ کو ان کا جو ہے نا وہ بیڈ روم وہ ایریا بھی دکھائیں گے یہ ان کا جو ہے نا وہ بیڈ روم ہے یہاں پہ یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ ایک روم بنا ہوئے یہ لکڑ کے جتنے بھی یہ سارے صوفے بنے ہوئے یہ جتنے بھی ہیں یہ دیار کی لکڑ ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے اور تو یہاں پہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں دیوار جو دیواریں پتھر اور مٹی ہوتی ہے اس سے لکڑ پتھر مٹی یہ تین میٹیریل یوز ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمیوں میں جو ہے وہ تھنڈے ہوتے ہیں اور سردیوں میں گرم ہوتے ہیں تو یہ اس کا ان کا جو ہے نا یہ بیڈ روم ایریا ہے یہاں پہ ان کا بیڈ ماشاءاللہ بڑا پیار ہے یہ سارا لکڑ کا بنایا ہے دیار کی لکڑ اور اس کے اوپر بیڈ کی یہ آپ چیک کریں یہ ڈیزائنیں یہ ساری ہینڈ میڈ یہاں کے لوکل جو کاریگار ہیں وہ ہی بناتے ہیں تو بڑا پیارا دیکھیں کتنی مزیگ ہی لوک ہے یہ سارا بیڈ بیڈ روم ان کا اور یہ بیڈ اور یہ دیواروں پر یہ ہار وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تھوڑی سی سے جعویٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے طور پر اپنے روم میں اور ابھی یہ ان کا جو نا یہ گیسٹ روم ہے یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں گیسٹ روم جو ہے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گیسٹ روم میں جتنے بھی یہ سارے گیسٹ روم ہوتے ہیں یہ پورے کا پورا لکڑ کی یہ سیلنگ کی ہوتی ہے یہ ہر طرف سے کیونکہ یہاں پہ گیسٹ لوگوں کو سٹے کروانا ہوتا ہے اور یہ نیچے انہوں نے چٹائی بچھائی ہوتی ہے نیچے فرش پہ یہ بھی نیچے بھی مٹی کا فرش ہوتا ہے مٹی انہوں نے سیدھی کر کے اس کے اوپر چٹائی بچھا کے اور یہ جہاں جب ان کے کوئی گیسٹ بغیرہ آتے ہیں تو وہ ان کو ادھر سٹے کرتے ہیں یہ ایک بیڈ لگا ہے یہ بھی سارا یہ سمپل سا بیڈ ہے یہ بھی لکڑ کا بنایا ہے اور یہ ان کا جو سیلنگ ہے دیواروں کی سیلنگ اور روف کا یہ جو ڈیزائن ہے یہ سارا جو ہے وہ لکڑ کا بنایا ہے اور گیسٹ لوگوں کے لئے بھی یہ سامنے یہ جو روم ہے یہ واش روم ہے اٹیج بات ہے تو یہ بات ہے کہ اٹیج باتھروم جو انہوں وہ ہر روم کے ساتھ انہوں نے دیا ہوتا ہے تو یہاں کے یہ جو لوگوں کا رہنس ہے وہ اس ایریا میں اس طرح کا ہے ماشاءاللہ مجھے تو نہیں لگا کہ یہ سادہ زندگی گزار رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑا موڈرن ٹائپ یعنی کہ یہاں کے اعتبار سے میں نے دیکھا یہ جو لکڑ کا جو سٹرکچر ہے انفرسٹرکچر یہ تو مجھے بہت پسند آیا بڑا مزے کا لگا ہے مجھے تو شہری زندگی کے بنسبت جو گاؤں کی زندگی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے آپ کے سامنے یہ یہ یہاں پہ ایک نیا گھر بنا رہے ہیں اس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں یہ انہوں نے پیماشیں وغیرہ کی ہوئی ہیں اور کھڑے وغیرہ مار کے کھدائی کر کے تو یہ پتھر وغیرہ رکھے میں لاک ہے پتھر رکھے میں تو ان سے ہم پوچھیں گے ابھی کہ یہ کتنے عرصے میں مکان ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر یہ لگاتار کام کریں اور کیا کیا میٹیریل کیا کیا چیزیں استعمال کریں گے یہ بھی ابھی پوچھتے ہیں یہ سامنے لگے میں ہمارے مولوی صاحب بھی ہیں یہ چھوٹا بھائی ان کو پانی وغیرہ پلا رہا ہے اور یہ جو آنر مکان کے وہ یہ اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے کتنے مرلے کا یہ بنا رہے ہیں آپ لارڈ یہ تقریباً پانچ مرلے میں پانچ چھ مرلے میں پانچ چھ مرلے میں پانچ چھ مرلے کا یہ پورا گھر بنے گا اور یہ کتنا ٹائم لگے گا کتنے عرصے تک کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو عرصہ کیا ہے رقم پورا جو ہے جو ہے جمع کیوں ہی نہیں آستے آستے بندہ جس طرح سے آتے ہیں فرزگار کے حساب سے اسی طرح دیاری کے حساب سے جیسے دیاری لگا ہی ادھر لگا دیئے ادھر لگا دیئے میٹیریل کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں زیادہ کس چیز سے گھر گناتے ہیں یہاں پہ کرسیوں کے لیے یہ پتھر استعمال کی جاتے ہیں دیواریں پتھروں کی لکڑ کے استعمال زیادہ لکڑ اور پتھر اور مٹی مٹیوں کو گناتے ہیں فرش کی جگہ مٹیوں فرش کی جگہ مٹی ہوتی ہے یہ بتائیں یہاں پہ لوگوں کا جو زریعہ معاش ہے روزگار کا جو زریعہ وہ کیا ہے وہ لوگ یہاں پہ زریعہ معاش کے لیے کیا کرتے ہیں یہی پہ کوئی کام چاہم دیکھتے ہیں یا ادھر لگا لیتے ہیں زیادہ در بس باقیت میں بھی خاص موسٹلی میں نے سننا ہے وہ شیروں کی طرف جاتے ہیں وہاں سے کمائی کر کے پھر گاؤں میں آتے ہیں یہی سردیوں کے موسم میں نیچی چلے جاتے ہیں شیروں میں اچھا 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 اس گاؤں میں نا یہ مختلف سپارٹس پہ جگہ جگہ پہ یہ قدرتی چشمیں جو وہ نکلتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو لوگ گھروں میں پانی پینے کے لیے اور کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ یہ جو چشموں کا پانی ہے قدرتی چشموں کا پانی وہ استعمال کرتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا ساف ستھرا پانی اور یہ پانی اس کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر جو بھی چشمہ نکل رہے ہیں پورے ایریا میں وہ گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے یہ قدرتی طور پہ ہے اور یہ پانی بھی ماشاءاللہ کتنا ساف ستھرا ہے اور یہ ابھی کچھ بچیاں یہاں پہ انہوں نے اپنے مٹکے لے کے آئے ہیں یہ بھر کے اپنے گھر لے کے جائیں گی تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں مٹکوں میں بھر کے تو یہ گھروں تک لے کے جاتی ہیں یہ چھوٹی بچی ہے اس نے اپنے سائس کے ساب سائب پانی کی مٹکی اٹھائی ہوئی ہے اور یہ چھوٹا سا یہ میرے حال میں کوئی سپورٹ ہے اس کی یہ ایک اور دوسری اس طرف ہے یہ چیک کریں اور یہ پانی کا مٹکہ بھر کے یہ گھر کی طرف لے کے جاتی ہے یہ کچن میں بھی استعمال ہوتا ہے کھانے پینے میں بھی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واش روم میں بھی شاید اسی طرح کا کوئی پانی استعمال کرتے ہوں لیکن واش روم میں اکثر میں نے دیکھا ہے انہوں نے واش روم تک لے کے گئے ہوتے ہیں لیکن پانی کے پینے کے پانی اور کوکنگ کے لیے یہ تازہ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں مٹکوں میں یہ جتنا بھی ہے نا یہ گاؤں سارا دیکھنے میں تو اس طرح لگ رہے ہیں یہ بالکل سٹیپس ہے لیکن اتنا زیادہ سٹیپ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے لیکن سٹیپ ہے وہ اوپر تک آپ کو شاید کیمرہ میں نظر آ رہے ہوں گے لوگوں کے گھر یہ پورا گاؤں جو ہے ایک گھر یہ ہے اور ایک وہاں تک وہاں تک لوگ اس گھر میں رہے اس گاؤں میں رہتے ہیں تقریباً ڈیٹ دو سو جو گھر ہوں گے نا وہ اس گاؤں میں آل موسٹ ہوں گے میں بھی کہ میں غلط ہوں میری اگزیکٹ کاؤنٹنگ نہیں ہے لیکن میں اپروکسی میٹلی بتا رہا ہوں کہ ڈیٹ سے دو سو کے درمیان میں اس گاؤں میں گھر ہوں گے یہ سارا جتنا بھی ہے نا یہ گاؤں کٹن چھاٹا ہے اور اس کا ویو کچھ اس طرح کا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اور یہاں یہ سامنے جتنا بھی آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے اتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ویو ہے اور وہ سامنے اوپر پہاڑیوں پر آپ کو نظر آ رہی ہو برف ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو شہروں میں جو ہے نا وہ کیمرہ اتنی دور تک اتنی دور رینج تک جو ہے نا وہ کور نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے دھوان ہوتا ہے محول صاف نہیں ہوتا آلودہ ہوتا ہے تو یہاں گاؤں میں دیکھیں آپ وہ سامنے گلی یہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اس طرف بھی اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا لیکن کتنا صاف سوتھرا جو ہے نا وہ محول ہے اور اس طرف سے یہ سامنے یہ چیک کریں یہ پہاڑیاں آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں ان پہ تو یہ سارا جتنا بھی ہے نا یہ برف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور یہ انہی پہاڑیوں میں سے کچھ انڈیا انڈیا ناکوپائٹ کشمیر کے انڈر بھی آتی ہیں یہ پہاڑیاں میں بھی کہ میں غلط ہوں اس سے پچھلی ہے اس سے پچھلی لیکن ان پہاڑیوں پہ یہ جہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے یہ تو نہیں ہے اس سے پچھلی پہاڑی ہے وہ پہاڑی جو انڈیا اکوپائٹ کشمیر میں بھی آتی ہے وہ اس طرف ہے یہ اوپر اس طرف کر کے ایک کٹ سا بنا ہے یہاں سے ایک لنک روڈ بھی آ رہی ہے وہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ جون جلائی میں دکھاؤں گا ابھی تو وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے اور ابھی بہار کا موسم ہے تو یہ جو آپ جس کھیت میں میں ابھی کھڑا ہوں یہ یہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مکعی کی کاشت کرتے ہیں تو مکعی کی کاشت جو ہے وہ مئی کے فسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا مکعی کی کاشت کچھ دنوں تک جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ وہ کاشت کرنا شروع کر دیں گے مکعی لوبیا زیادہ تر مکعی اور لوبیا یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اگاتے ہیں یہاں پہ ان زمینوں سے لوگ حاصل کرتے ہیں اور یہاں کے فروٹس کی بات کریں تو اخروٹ بہت زیادہ تعداد میں آپ看到 ان blev نظر آئیں گے یہ جو اس لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسٹلی جو ہے وہ اخروٹ کے درخت ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ یہ ایک لائن میں جو چھ درخت ہیں یہ سارے اخروٹcias اور اس طرف یہ جو آپ درخت دیکھ رہی ہیں یہ بھی اخت حروٹ کہ7 سے پیچھے ایک درخت دیکھ رہی ہیں وہ بھی اخت حروٹ اور یہاں یہ جو یہ درخت ہے یہ سیب علوبخارہ اور الوچے وہ چیریز جن کو کہتے ہیں وہ اور یہ یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سیب کی درخت ہے تو یہاں پہ ناشفاتی سیب بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اس ایریا میں ہارٹلی سارے کشمیر میں جو ہے نا وہ آخروڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں ناشفاتی ہوتی ہے سیب ہوتا ہے اور آلو بخارہ اور چیریز یہ جو فروٹس ہیں نا یہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو ہر گھر میں جس جس کی زمین ہے ہر زمین میں ایک دو چار درخت سیب کے دو چار درخت اخروڑ کے دو چار درخت ناشفاتی کے اور دو چار درخت چیریز کے لگے ہوتے ہیں تو میں نے جتنے بھی دیکھیں یہ درختوں پہ آپ چیک کریں ابھی پھول جو ہے وہ بہار کا جو فیلنگ ہے وہ نظر آ رہی ہوگی درختوں پہ پھول نکلے میں یہ سارے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ جولائی اگست تک یہ فروٹ تیار ہو جاتا ہے اور نومبر نومبر کے مہینے تک جو ہے وہ آخروڑ بھی تیار ہو جاتے ہیں اکتوبر نومبر میں آخروڑ بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اگست سپتمبر تک ناشفاتی اور سیب بھی تیار ہو جاتے ہیں اور جولائی میں جو ہے وہ آلو بخارہ چیریز یہ ساری چیزیں بھی تیار ہو جاتی ہیں تو یہ سیزنل ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی زمینوں میں جو ہے وہ خاد وغیرہ زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ یہ گوبر گوبر کو ایزا خاد یوز کرتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں گائے دو تین گائے تین چار بکریاں یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو وہی گوبر جو گائے اپنے موویشیوں کا جو گوبر ہوتا ہے وہی گاؤں میں جو زمینیں ہوتی ہیں وہ سارے اس میں استعمال کرتے ہیں اچھا تو دوستو یہ میں نے آپ کو کٹن چھاٹا ہے جو گاؤں کا جسٹرک نیلم کا جو گاؤں کٹن چھاٹا اس کا ویو وہ آپ کو کروایا ہے اس میں لوگوں کا طرز زندگی دکھایا لوگوں کے گھروں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح کے گھر ہوتے ہیں اور کیسے گھر وہ بناتے ہیں یہاں پہ کس طرح کے گھر ہوتے ہیں کچن کیسے ہوتا ہے ان کا بیڈ روم اور گیسٹ روم یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں اور اس گاؤں کے کچھ ویوز بھی میں نے آپ کو دکھائے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کافی انفرمیشن ملی ہوگی جن لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ان کا جو ایک چیز ہے کہ ذریعہ ماش وہ بتانا رہ گیا تھا ذریعہ ماش ان کا یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جو آپ کو پتا ہوگا موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا تو اوورسیز پاکستانی ہیں میڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یا پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے ذریعہ ماش تلاش کرتے ہیں اور وہاں سے وہ کما گئے یہاں پہ چونکہ انڈسٹریز نہیں ہیں اور ٹیوریزم اتنا انسائیڈ ایریاز پہ نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہیں فیسلیٹیز نہیں ہیں یہاں پہ روزگار کے مواقع اس لحاظ سے اتنے نہیں ہیں جتنے شہروں میں ہوتے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ذریعہ ماش یہاں کے لوگوں کا وہ شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہوتلنگ پہ مختلف شعبہ جات میں جا کے وہ ذریعہ ماش اتنا کماتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹیڈ اور کافی مزیدار لگی ہوگی تو آپ نے میرا چینل فالو کرنا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کر دیں میری ویڈیوز لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ